آپ بھلے ہی کنڑ فلمیں دیکھتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں لیکن کیجی ایف کو تو ضرور جانتے ہوں گے کیونکہ حال فلحال میں یہ کنڑ فلم سرکیوں میں چھائی رہی تھی اس فلم نے قریب دھائی سو کرونا روپے کا بزنس کیا جسے قریب صرف اسی کرونا روپے کی لاغت سے بنایا گیا تھا تو اب اس کیجی ایف فلم کے ہندی رائٹس خرید لیے ہیں فرحان اختر میں جی ہاں اس خبر کے مطابق کیجی ایف چپٹر ون کی بہترین کامیابی کے بعد اب ہر کسی کو اس کے دوسرے چپٹر کا انتظار ہے اور یہ انتظار اب جلد ختم ہونے والا ہے کیونکہ فلم کے ٹیزر ریلیس ہونے شروع ہو چکے ہیں پچھلی بار کی طرح ہی کنڑ سپرسٹار یش کی فلم کیجی ایف کے ہندی رائٹس فرحان اختر اور رتیش صدوانی کے پروڈکشن ہاؤس ایکسل انٹرٹینمنٹ خرید لی ہیں اور اس بار انہوں نے نبی کرونہ روپے سے بھی زیادہ کی رقم اس کے ہندی رائٹس کے لیے چکوائی ہے دھان رہے فلم ابھی بنی نہیں ہے صرف یہ سوعدہ ہوا ہے کہ اس فلم کو اگر ہندی میں کوئی بنائے گا تو فرحان اختر کی کمپنی بنائے گی اور صرف اتنی بات ایک کاغذ پر لکھوا کر لینے کے لیے فرحان اختر نے نبی کرونہ روپے دیئے ہیں اب جب فلم بننی شروع ہوگی تو اس پہ جو لاغت آئے گی وہ نبی کرونہ روپے کے اوپر آئے گی ایک حال فلال میں جو خبریں آئیں ہیں اس کے مطابق جب کیجی ایف بنائی جارہی تھی تب اس کے ہندی ریمیک یا ہندی رائٹس کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا لیکن ریلیس سے کچھ سمیں پہلے ہی اس کے ہندی رائٹس ایکسل انٹرٹینمنٹ جو کمپنی اس کو بیج دیئے گئے کیجی ایف کے مقابلے اس کے سیکوئل میں سات گناہ زیادہ انویسمنٹ کی گئی یعنی پہلے پارٹ ون بنا تھا پھر ٹو بنا اور ایکسل کو اس کے رائٹس کے لیے بھی اس بار زیادہ قیمت چھپانی پڑی پہلے پارٹ ون کے بھی رائٹس لے چکے ہیں پارٹ ٹو کے رائٹس میں نے آپ کو بتایا نبی کرونوں میں لیے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے مہنگے رائٹس لینے کے بعد ایسا کیا کرتے ہیں فران اختر اس میں کہ اس کے رائٹس کی قیمت بھی انہیں مل جائے اور جو لاغت ہے وہ بھی مل جائے اور اس کے اوپر منافع بھی مل جائے اور ہندی فلموں کا جو حال ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں ویسے خبر اس بیچ یہ بھی آ رہی ہے کہ تھیئٹرز کھولے جا رہے ہیں اور فیبرری میں بہت سارے شہروں میں تھیئٹرز کھولے تو کھول دیے جائیں گے اسے میں آپ کو یاد دلاؤں کیونکہ اس خبر میں لکھا بھی ہے کہ کیجی ایف چیپٹر ٹو کا پہلا ٹیزر آٹھ جنوری کو ریلیس کیا جانا تھا پر فانس نے اتنی زیادہ ڈیمانٹ کی کہ اسے ٹھیک ایک دن پہلے ساتھ جنوری کو ریلیس کر دیا گیا اور فلم کا جو پہلا ٹیزر ہے اسے اب تک سترہ کروڑوں لوگ دیکھ چکے آپ سوچئے کہ اس طرح کے ریسپونس کو دیکھ کر اس فلم کی سٹار کاسٹ اور نردیشہ خود حیران رہ گئے تھے ایک ایکٹر ہے کنڈر فلموں کے یش اور اس کے ڈیریکٹر پرشانت نہیں اب دوسرا ٹیزر جلد آنے والا ہے اور میرے دماغ میں جو ایک سوال آ رہا ہے کہ اتنی بڑی رقم جو دی ہے نبی کروڑوں روپے صرف ایک بات ایک کاغس پر لکھ کر دی گئی ہے کہ یہ فلم اگر ہندی میں بنے گی تو فران اکتری بنائیں گے اس بات کے نبی کروڑوں روپے اب جب یہ بننی شروع ہوگی تو کتنا لگے گا ایک تین